اوہی، 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 چاہسہ آگیا مازا آگیا تھینکیو، تھینکیو، تھینکیو آؤٹ کارس، بہت ہی بہترین ویورز، آج ہم بنا رہے ہیں گریل فش، یعنی کہ فش کا باربیکیو اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگی درمیانے سائز کی دو مچھلی ہیں جو کہ تقریباً ڈیٹھ کلو بنتی ہیں اور اس کو آپ نے اچھی طرح دوکے نمک اور سرکے کے ساتھ تاکہ اس میں سے سمیل ختم ہو جائے اور پھر آپ نے اس کو ایسے کٹ لگا دینے ہیں تھالہ اچھی طرح جذب ہو جائے اور وہ میرینیٹ ہو جائے اور اس کے لیے آپ کو جو مسالوں میں چاہیے ہوگا ایک لیسن کی ساتھ ہرہ دنیا تھوڑا سا دو مرچیں لے لیں لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ان کی شدت کتنی ہے اگر زیادہ تیز قسم کیوں ہوں تو پھر ان کو آپ نے کم لینا ہے دڑا مرچ ہے ساتھ اناردانہ آپ نے ہاف سپون لے لینا ہے یہ راک سالڈ لے لیا دنیا پاورڈر لے لیا اور اس کے ساتھ سوخ مرچ پلس زیرہ اور تھوڑی سی حلدی اور تاکہ اگر کچھ سمیل وغیرہ ہو تو حلدی سمیل کو بھی ختم کر دیتی ہے یہی چیزیں آپ کو درکار ہوں گی فش بنانے کے لیے اور ساتھ آپ کو مسالہ بنانے کے لیے دو عدد لیمبو برابر سائز کے چاہیے ہوں گے آپ سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ نے اس طریقے سے اس کا مکس پیٹ پناہ لینا ہے بالکل باریک تاکہ آپ کی فش کو اچھی طرح مسالہ لگ جائے ویورز آپ نے اس کو اتنی اچھی طرح پیسنا ہے کہ تاکہ اچھی طرح آپ کی فش کے اندر جرد بہت جائے دو ٹیبل سپون آئل کی ڈال کے اس کو مکس کر لینا ہے پھر آپ کا پیسٹ بہت اچھا بنے گا ہاتھوں سے بھی مکس کر سکتے ہیں اور چمچ سے بھی جس طرح آپ کو پسندے زیادہ چمچ سے بہتر ہے کیمپی اس میں مرچے ہیں اور گلابز لگا لیں تو وہ زیادہ ہی اچھا ہے فش کے پیسٹ کو ایسے ہی مسالہ لگا دیں اور ٹھے اس کو ٹیٹھ گھنٹے کے لیے میرینیٹ کی ہونے کے لیے فریز میں یا باو میں کسی میں ڈال کے راکھیں آج ہم اپٹر باد کے ٹاپ پہ آئے ہیں اس کو اور سپیشلی کس لیے آئے ہیں جی ہم نے جو کھانا تیار کیا تھا وہ کھانے آئیں نہیں ابھی ہم تیار کریں گے یہ سنایر بھی باگ رہا ہے سنایر ادھر موڑے سنی سنایر سنایر آپ اتنے خوش کیوں ہو سنایر منایر آ کے نہیں چاہو ادھر او ادھر او دونوں یہ ہمارا سنا بہت خوش ہے آج ادھر تیار ہو گئے میرینیٹ ہو گئے ابھی ہم اس کو کھانے میں کھانے میں بھی دیکھنے میں کتنا اس نے کیا گئی چیک ہے یہ دیکھو دیکھنے میں یہ کتنا تیسٹی لگ رہا ہے کھانے میں اس سے بھی زادہ تیسٹی ہو گا اور یہاں پہ اس جگہ پہ جیسے یہ ویو ہے اس پہ آیکے آپ بنائیں تو آپ بہت ہی انجوئی کریں گے میں تو پہلے جلکار مسائلہ کھانے کا ان کو کھانے گا کھانے گا ایسا اس میں بھی چاہتے ہیں ایسا اس میں دیکھیں لے وہ اچھے مزی سے آتا ہے کوئیوں کو آپ نے توانے ہے آپ کو داری کو جائیں کوئیوں کی ہائٹ تنی رکھتی ہے کہ جلیں بھی نہ اور اچھے سے بن بھی جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویو ہے اور یہ ہم بنا رہے ہیں یہ بھی بن رہی ہیں یہ بھی بن رہی ہیں اچھی طرح سے اندر تک بن جائے اس کے پاس پر ہم اس کو بن رہے ہیں اب یہ ہم تھوڑا سورویٹ کریں گے دیکھتے ہیں دوسری سائیڈ سے بنے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آگیا ہے ابھی تھوڑا سورویٹ کرنا پڑے گا دس سے بارہ میں ٹاپنے اس کو کوئیوں پر رکھ دینا ہے اور پھر آپ کی فشتیاروں پھر اٹھانی ہے دوسری سائیڈ سے ہر تھوڑ در پاچیک کرنا ہے اور پھر اس کو پلٹانا ہے تاکہ آپ کی ہم نے تھوڑا تھوڑا آئے لگاتے رہنا ہے اس کو ویورز یہ دیکھیں اور پھر اس کو الٹا دینی ہے ویورز یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا ویورز یہ دیکھیں چیک کرنے کا طریق ہے آپ کی سیکھ کے ساتھ واپس لگے تو کچھی ہے دیکھیں ویورز کتنا خوبصورت کلر آگیا ہے فش کا جو ہم نے بھیل کی ہے دیکھیں ویورز کتنا خوبصورت کلر آیا ہے فش کا تھوڑی گرم ہے یای تھوڑے ہم جلدی میں نکلے تھے چیزیں ہم تھوڑی بھولایا ہیں چیزیں ہم بھولایا ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے تھوڑا سا دنیا اور یہ چیز بہت ہی دیکھنے میں پیارا لگ رہا ہے بہت ہی دیکھنے میں پیارا لگ رہا ہے میں کھا تم کھا بہت سا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اتنی میند کا سیلا کیا نکلا ایڈ کھا بہت ہی بہترین میں نے اپنے بانجے وشی کے لیے یہ ویویا آج بنایا تھا ہاں بار بی کیو بنایا گرے کے ٹر باپس آ مزہ آیا mya منالا آپ کھاؤ کسی ہے فش ماما نے بنائیا سوار آ گیا کلو کلو بیسمی نگرم